کرتے ہیں سارا رستے ایک 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 سے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے موت کا رستہ ہے لیکن موت میں ہی شہادت ہے اس کا جس صورت سے جس سمت سے اتحاد سے دسپلن کے ساتھ انہوں نے دو تین دنوں کے اندر پاکستان کی قاوم کا سرفقر سے بلند کر دیا ہے ہمارا دل ہماری زبان ان کے لیے لسان ہے کیونکہ یہ یہ ہماری افواج پاکستانی ہے جن کی وجہ سے ہم سکون کا سانس لیتے ہیں ہماری کاروبار زندگی چلتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے اور اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارا مقدس ادارہ ہے جو ہمارے ساکر پاکستان ہے وہ ہمارا مقدس ادارہ ہے ایک کام راج حسن صدیقی نے حسن محمود صدیقی نے اکریا ہے وہ میں یا جا پوری قوم ملتے نہیں کر سکتی اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کے پاؤں کی مٹی بھی میری آنکھوں کا سرمہ ہے میری آنکھوں کی روشن نہیں ہے یہ اسی دن کے لئے کہتا ہوں کیونکہ ان کی اس حمد کے ساتھ اس قربانی کے جذبے کے ساتھ جو قوموں کا زندگی ملتی ہے اور میں اور آپ مل کے بھی نہیں دے سکتے وہ ہمارے مجاہدین ہیں اور اس لیے یہ ہمیں سوچنے چاہیے کہ ان اس کا کوئی اس کا کوئی محافظہ نہیں ہے ان کی جو جتو جہت ہیں اس کے اندر نہ اس کا نہ بادشاہی اس کا محافظہ ہے نہ سیاست اس کا محافظہ ہے ہماری سیاست نے اور کو کچھ لوگوں نے خراب کرنے کی کوشش کی لیکن افواج پاکستان جب اپنے منزل پہ پہنچتی ہیں جب اپنے مشن پہ طرف جاتی ہیں تو پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے میں پیرون ملک سے آ رہا ہوں چھ ساتھ دن کے لیے میں باہر تھا اوورسیز پاکستانی فرسو سے کل سے جتنا وہ اپنے افواج پاکستان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کعبہ کے اندر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان کو کامیابی اور کامرانی حطہ فرمائے ہماری تعداد اگر سے کم ہوگی لیکن جو انڈیا کا سامنا ہے انڈیا نے پاکستان کو جب سے ہم قائمہ ہوئے ہیں وہ ہمارے کامیاب تقسیم کرنے میں ہمیں ایک دوسرے سے رہانے میں کوشش کرتا ہے چاریت کرتا ہے پڑے باند کے اپنے قوت کا اظہار کرتا ہے دنیا کے اقوام عالم کے لوگ بھی اپنے وسائل کے وجہ سے انڈیا کا ساتھ دیتے ہیں لیکن اگر ہمت کے ساتھ یہ پاکستان کی قوم کھڑی ہو جائے تو ایک حسن صدیقی نے پھولا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں ساتھ دیں گے اور اس کے لئے ہمارا جان مال ہزت ہر طریقے سے ہم ساتھ ہیں ساتھ دیں گے اور انڈیا کو یہ بات بھی سمجھا گئی ہے دنیا کو سمجھا گئی ہے امریکہ کو سمجھا گئی ہے کہ اگر جو کہتے ہیں دو تین سو یہاں پہ ایٹامک قوتیں ہیں جو ایٹم بم ہیں انڈیا کے پاکستان کے اگر وہ صرف وہی آدھے بھی چل جائیں آدھے پوری دنیا ختم ہو سکتی ہے دنیا کا امن اور بقا پاکستان کے ہاتھ پہ ہے یہ انڈیا کو سمجھانی چاہیے اور آگے بڑھے گا تو یہ نہیں ہے یہ آپ دیکھیں کہ ہماری افواج کا ڈیسرنس کا عمران خان صاحب کا جو انہوں نے تحمل کا ثبوت دیا ہے محنت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ڈسکشنز کے ساتھ بل کے جو ایک لاعامل تیار کیا ہے اس کی وجہ سے اس ادھاد کی وجہ سے آج پوری دنیا جو ہے وہ آپ کے سامنے دھکی ہوئی ہے وہ یہاں آئیں گے کوئی آ جائے یہاں رہے ہیں کوئی کل آئیں گے انہیں آنا پڑے گا کیونکہ انڈیا نے تو وہ قدم اٹھا دیا تھا جس کے بعد پوری دنیا کا سیجن ختم ہو جاتا پوری دنیا ختم ہو جاتی یہ پاکستان کا تحمل ہے جنہوں نے اس کو ایٹمی قوت کو پریزرب کیا ہے ساتھ اکے اور امن و امان کے طریقے سے پوری دنیا کو آج پاکستان کی افواج نے اور پاکستان کی قوم نے آج پوری دنیا کو بچا لیا ہے انڈیا نے تو کر دیا تھا انڈیا اور وہ پھر بھی یہ انڈیا کو بتانا چاہتے ہیں اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو دنیا کا امن ہمارے پیشن نظر ہے منہ انڈیا کو تو ایک سن میں ایک نمے میں بڑا کرکتے جاتا ہے اور ایٹمی بام بام اس کا کریٹٹ جاتا ہے پوٹو کو اس کا کریٹٹ جاتا ہے عبدالقدر خان کو اس کا کریٹٹ جاتا ہے زیادہ لاکھ کو اس کا کریٹٹ جاتا ہے میہ محمودہ محمد عباد شریف کو اس لیے یہ کوئی شیول اور فوجی کیاتو کی بات نہیں ہے یہ پوری قوم نے رات دن اپنے آپ کو قربانی دی عصار کیا اور پھر ایٹم بام بنایا یہ کوئی محمودی بات نہیں تھی اور اس کے ایٹم بام کے بعد آج مکہ اور مدینہ کا کتابی اسرائیل اگر موٹا کے دیکھے انڈیا اسرائیل کا حامی ہے یہ دیکھیں گے تو پھر ان کو پتا ہوگا کہ سب سے زیادہ جواب پوری دنیا کو اسرائیل اور امریکہ کو پاکستان سے ملے گا یہ جنگیں جو لڑی جا رہی ہیں یہ امریکہ کا جو حسرہ ہے وہ اپنی دکانیں وہ اپنی حسرہ بیچنے کے لیے ان جنگوں کو بڑھاوا دیتے ہیں پوری دنیا کی قیادت مسلمانوں کو آس ہوگی تو امن ہوگا پاکستانیوں کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ اس سے بڑھ کے امن ہوگا میں یہ بات آج پھر آخر میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی افعاد پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ ہم ان کا حصہ ہیں انہوں نے ہماری جانوں کا پاکستان کے وجود کا تحفظ کیا ہے ان کے لیے ہم قربانیاں دیں گے ہماری آونے والی دسریں بھی قربانیاں دیتی رہیں گے